ایک سوال اسلام بھائی نے کیا ہے کہ ماہِ رمضان المبارک میں ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم نے شبِ قدر کو پا لیا ہے یہ ہے دراصل ہر ایک کو نہیں سمجھاتی اس میں اللہ تعالی جس پر کرم فرما دے اس کو سمجھ آ جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض نشانیاں کتابوں میں لکھی ہیں جیسے کہ دوران عبادت اچانک رکت تاری ہونا اور آنسو جاری ہونا یہ سیجنہ جبریل امین کے مسافرہی کی علامت ہے کہ جبریل امین عبادت کرنے والوں سے مسافرہ فرماتے ہیں لیکن دار ہے کہ ہم جس طرح ہاتھ ملاتے ہیں وہ انداز نہیں ہے وہ رکت چڑھے گی اور ایک دم آنسو جاری ہو جائیں گے ایک تو یہ کیفیت اور دریا شور کھارا دریا ہے اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا وہ واقعات ہیں اس کے سورج جو ہے جس دن شب قدر تھی اس دن صبح سورج بلکل یعنی کہ وہ تھالی کی طرح تھنڈا ہوگا اس میں تھالی کی طرح نظر آئے گا جب تلو ہو جائے گا اسی طرح وہ رات میں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی وہ رات معتطل ہوگی بلکل اعتدال ہے اس طرح کی کچھ علامتیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے جس کو اللہ دکھا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ہم پچیسویں شب مغرب کے گروہ بھی آفتہ پر شروع ہو جائے گی اور بابا آپ نے تھوڑے دنوں پہلے کسی بزرگ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ جمعیرات کو ہو تو پچیسویں شب کو شب قدر پرتی ہے انہوں نے پائیے انہوں نے پائیے تو ہمیں اس معاملے میں غور تو کرنا ہی چاہیے اور آج کی رات بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کاش کہ ہم شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائیں تو جیسے ہمیل سنت نے آج ہمیں مدنی پول عطا کیے ہیں لیکن انسان کا دل یہ ہم فیل پور غافل ہوتے رہتے ہیں تو جیسے آج آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کر لینا یوں کر لینا اب ہم نے سہن مسجد میں وقت نہیں بلکہ مسجد کے اندر وقت گزارنا ہے تو اب نیت کریں میرے مٹھے سنائے بھائیوں کہ اپنے آپ کو منائیں بھائیوں کہ اپنے آپ کو منائیں